اسلام علیکم کیسے ہیں سب دیکھنے والے سب اپنے گھروں میں بہت خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین آج ہم بنا رہے ہیں مومدال کی کھچڑی تو چلیں سے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پیر میں آئل لے لینا ہے ہاف کپ آئل لیا ہے میں نے اس سے زیادہ ہمیں آئل نہیں ڈالنا کیونکہ کھچڑی بنا رہے ہیں ایک لائٹ کھانا ہے تو اگر ہم اس میں بہت زیادہ آئل ڈالیں گے تو پھر وہ ویسا ہی ہی ہو جے گا تو بہت ہی مزیدار یہ کھچڑی بنتی ہے کھچڑی کا کونسپ ہماری لائف میں یہی ہے کہ ایک روکھا پیکھا سا کھانا تو اگر ان چیزوں کو بھی ہم تھوڑا سا اچھا کر کے بنا لیں تو یہ بھی کھانے میں بہت اچھی لگتی ہیں تو پیاز لیے ہیں میں نے دو انہیں ہم نے سلائس دی رفلی سلائس کر لیا ہے براؤن کر لینا ہے ہم نے پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا نورمل براؤن کرنا ہے اسے ہمارا براؤن ہو چکا ہے اور تھوڑا سا پانے ڈال کے اس کا ہم کلر نکال لیں گے پیاز کو ہلکا سا براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنا ادھرک لیسن کا پیسٹ میں نے ایک لیسن لیا تھا اس کے پانچ سے چھے کلیاں لیسن کی ہیں دو انچ کا ٹکڑا ادھرکا ہے اور پانچ ہری مرچیں چھوٹی چھوٹی پانچ ہری مرچیں اگر آپ کے پاس بھڑی ہیں تو آپ دو ڈال لیں میری چھوٹی چھوٹی تو میں نے پانچ ہری مرچیں ڈالی ہے ان کو میں فرائی کر لینا ہے پیاز کے ساتھ ہی تو جب اس کی بھوننے کی سمیل آج ہے اچھی جو کشبو جو لیسن کی بھوننے کی ہوتی ہے وہ آنے لگ جائے اس کی ہی ختم ہو جائے پھر اس میں ڈالیں گے ہم اپنی باقی کی چیزیں تو کھچڑی بنا رہے ہیں اگر آپ کسی پیشنٹ کے لیے بھی بنا رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اچھا کر کے بنائیں یہ تو ہم نارمل گھر میں کھانے کے لیے بنا رہے ہیں تو تھوڑی سپائسی بنا رہے ہیں لیکن تھوڑا سا چیزوں کو اچھا کر کے بنائیں تو ہر چیز کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے تو پیار ٹماٹر ڈال دیا ہے میں نے دو میڈیم سائز کے دو ٹماٹر تھے ان کو ہم نے سلائس کر لیا ہے مسالہ بھون لیں گے اچھے تیکے سے ٹماٹر جو ہے وہ اچھے تیکے سے میش ہو جائے تو پھر اس میں ڈالیں گے ہم اپنی باقی کی ساری چیزیں نمک ڈال دیا ہے میں نے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں ہم نے ڈالا ہے ٹو ٹی سپون نمک کا لیا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پاؤ سے کم دھائی سو گرام جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اس کے موں کی دال چھئی کے والی اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے ڈیرھ گلاس چاول کا جو بنتا ہے ویٹ میں بنتا ہے ہاف کیجی ہاف کیجی بنتا ہے تو اس کے اندر میں نے رچیلی پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ہلڈی ڈالی ہے ون کو ٹی سپون ساتھ اس میں ڈال دیں گے ہم کھڑے مسالی ہم کھشڑی میں کھڑے مسالوں کا بہت زیادہ جو رول ہے وہ اپنے تھوڑے زیادہ ہی ڈالنے دارچینی کا ٹکڑا ڈالا ہے ایک جو ہے وہ ایک انج کا موٹا سا ٹکڑا ایک میں نے ڈالی ہے موٹی لائچی اور ہاف ٹی سپون زیرہ آٹھ سے دس ہول بلیک پپر اور تین سے چار لونگیں تو یہ ہر مسالہ ضرور ڈالیں اس کے اندر کھشڑی کے اندر بہت اچھا لگتا ہے اسے کشپو بہت اچھی لگتی ہے اور کھانے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بہت اچھی بنے گی اور کھانے والے جو ہے آپ نورمل جو ہے گھر میں بھی بنائیں آج کل ایسا موسم چل رہا ہے کہ کچھ ہلکا بھلکا کھانے کو دل کرتا ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو اگر آپ اس ریسپی سے کھشڑی کو بنائیں گے یا ایسی کچھ چیز بنائیں گے تو آپ کی فیملی کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے کھشڑی بنائی ہے نورمل کھانے کی چیز ہے دال اور چاول کا ایک مکسچر جو بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے زیرا پورڈر ڈالا ہے میں نے ہارف ٹی سپون بھڑ کے مسالہ بھون لیں گے اچھے طریقے سے اتنا کے مسالہ آئل چھوڑ دیں پھر ہم اس میں دال ڈال کے فرائی کر لیں تا ہمارا بھون چکا ہے اتنا اچھا سا ہمارا مسالہ بھون گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں میش ہو گئی ہیں ٹوماٹر پیاز ہر چیز اور آئل بھی بہت اچھا سا چھوڑ دیا ہے مسالہ نے اب اس میں ڈال دیں گے ہم دال جو ہم نے بھوکے رکھی ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح ہم نے دال میں پانی رکھا تھا کہ دال کے اندر کوئی پتھر یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ نیچے بیٹھ جائے اور ہمیں ہر ایک دانہ دال کا ساف ستھرا اور وہ ملے تو یہ پانی ہم ویسٹ کر دیں گے اس پانی کو ہم نے نہیں یوز کرنا ویسے تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے دال کو دھوکے اس پانی میں رکھا ہے اس کا پانی ایسا ہی گدلہ سا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا جو پانی ہے وہ ایسا گدلہ سا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ چاہے تو اس پانی کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دال کی کافی ساری انہرچی آ جاتی ہے لیکن ہم نے اس کو ویسٹ کر دیا ہے آپ چاہے تو یوز کر سکتے ہیں دال کو ہلکا سا بھون لیں گے مسالے میں اتنا کہ اس میں جو ہے وہ ایک کنی کی قصر رہ جائے بس اتنی سی بہت زیادہ ہمیں دال کو گلانا نہیں ہے اگر بہت زیادہ ہم اس کو گلا دیں گے دال کو تو وہ چاولوں کے اندر ایک حلوہ سا بن جے گا تو اس کو ہم نے ایک کنی رکھ کے پھر اس کے اندر ہم نے چاول ڈالنے پانی ڈال دیں گے اپنے ہی ساپ سے ہم جارے ڈیڑھ کپ چاول تھے تو میں اس کے اندر ڈھائی کپ کے کلی ڈھائی گلاس کے کلی پانی ڈال دوں گے اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ چاول بھیگے بھی ہمارے بہت ٹائم ہو چکا ہے آپ لوگ اپنے چاول کے ساپ سے پانی ڈالیے گا اپنے کون سے لیا ہے ہمارے پاس باسمتی رائس ہے اور اس کو بھیگے ہوئے آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے تو اس لئے ہم نے پانی کی مقدار تھوڑی کم رکھی ہے پانی کو ایک جوش آج پھر اس میں ڈالیں گے ہم اپنے چاول پانی ہمارا پک چکا ہے بہت اچھے طریقے سے تو اب اس میں ہم ڈال رہے اپنے چاول چاولوں میں بھی ہم نے پانی رکھا ہوا ہے تھوڑا سا باقی ہم نے گراد گیا تھا تھوڑا سا ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ چاول بھی ہم میں جب ڈالیں تو اینڈ تک ہمیں دھولے ہوئے ساف ستھرے چاول ملتے رہیں چاول ڈال کے اس کو ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لئے جب اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ببلز بننے شروع ہو جائیں پھر ہم اس کو دس منٹ کے لئے دم پہ لے جائیں گے اور مزیدار کھچڑی ہماری تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں اس میں چھوٹے ببل بننے شروع ہو چکے ہیں دس منٹ ہو گئے تھے چاولوں کو پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دال بھی ہماری کہیں کہیں کھڑی کھڑی نظر آ رہی ہے بلکل جو ہے وہ سوفٹ ہے ٹینڈر ہے لیکن کھڑی کھڑی ہے تو ابھی ہم نے اس کے نیچے ایک توا رکھ دیا ہے ہیوی توا ہے وہ دم کے لئے ایک بار مکس کر دیں وہ چاولوں کو تاکہ دم اچھے سے آ جائے اس میں اور اس کو ہم دم پر چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے لئے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے اپنی مزددار سی کھچڑی دس منٹ کے لئے ہائی فلیم پر پکائیں لیچے تیار ہے ہماری بہت ہی مزددار مونکی دال کی کھچڑی بہت مزددار ہے کھانے میں بھی بہت اچھی ہے اور دیکھنے میں بھی بلکل یہ کھچڑی والی لک نہیں ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے گا اس کے ساتھ میں ہم نے بنایا ہے رائتہ اور سلات اگر آپ ایسی چیزیں بنائیں کھچڑی تو ساتھ میں یہ رائتہ اور سلات ضرور بنائیں انجوائے کیجئے ہمیں تو آپ میں یاد دکھئے گا آپ پھر ملیں گے کسی اور ریسی پی میں تب تک کے لئے خدا حافظ